ربی شرحلی صدری ویسرلی امری و اہلالعقدتا من لسانی اسبہو قولی ربنا لا تزع قلوبنا بعد ایوہ دیتنا و حب لنا من لدون کا رحمت انتا انتا الوہاب ربنا حب لنا من ازواجنا و ذوریتنا قراتا آئین مدعونا للمتاقین اماما صحیح بخاری سے ہم دل کو نرم کرنے والی حدیث کے دعان میں پڑھ رہی ہیں اور آج ہم صحیح بخاری سے 6496 سے ہم پڑھیں گے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کی سرحہ ضائع کی جائے گی فرمایا جب کام نہ اہل لوگوں کے سکرت کر دیے جائے تو قیامت کا انتظار کرو اور یہ باب ہے قیامت کے نزدیک امانداری کا اٹھ جانا تو اس نے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب لوگوں میں امانداری جو ہے وہ ختم ہونے شروع ہو جائے تو مطلب قیامت جو ہے وہ قربے قیامت کا ہوگا مطلب دور یعنی کہ قیامت جو ہے وہ مسیح ہوگی ٹھیک ہے تو صحابہ نے حضرت عبو حرارہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کام جو ہے وہ نہ اہل لوگوں کے سکرت کر دیے جائے تو آج کل کے دور میں یہ مثال جو ہے وہ بالکل ٹرو معلوم ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی زندہ داریوں کو صحیح صحیح نبھانے کی توقیق اطاف فرمائے اور امانداری سے نبھانے کی توقیق ہے لیکن آج کل جو گورنمنٹس ہیں اور موسیلی مسلم کنٹریز میں بھی بہت سارا جو ہے وہ مطلب ایڈمینیٹریشن جو ہے وہ ساری کرپ ہے آل موسٹ بہت سارے لوگ اماندار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اور استقامل دیں لیکن ساری سارے لوگ جو ہمارے کرپ ہیں اور کرپشن جو ہے وہ ملک کے حالات تباہ ہو رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جس طرح کی عمام ہوتی ہے اسی طرح کی حکمران بھی نافذ کیا جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اوورال ہی لوگوں میں امانداری اوٹ چکی ہے لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو کہ مطلب آنستی سے اپنی زندہ داریوں کو نبھار رہے ہیں تو نیکسٹ حدیث ہے چھ ہزار چار سو ستانے موسیلیتر ہم سے حسیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو حدیثیں ارشاد فرمائی ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دنوں کی گہرائیوں میں اُترتی ہے پھر قرآن شریف سے پھر حدیث شریف سے اس کی مضبوطی ہوتی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اس کے ارشاد فرمایا کہ آدمی ایک نیند سوئے گا اور اسی میں امانت اس کی دل سے ختم ہو جائے گی اور اس لیے ایمانی کا ہلکا نشان پڑ جائے گا پھر ایک اور نیند لے گا اب اس کا نشان چھالے کی طرح ہو جائے گا جیسے تو پاؤں پر اچھنگاری لڑکائے لڑکائے اور ظاہر میں اچھالہ کھول آتا ہے اس کو کھولا دیکھتا ہے پر اندر کچھ نہیں ہوتا پھر حال یہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی شخص امانتدار نہیں ہوگا کہا جائے گا کہ بنی پناہ میں ایک امانتدار شخص ہے کسی شخص کے مطالب یہ کہا جائے گا کہ کتنا اقلمان ہے کتنا بہا حوصلہ ہے اور کتنا مہادر ہے حالانکہ اس کے دل میں رائے برابر بھی امان نہیں ہوگا مزیفہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں میں نے ایک ایسا وقت بھی گزارا ہے کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کس سے خرید و فروخت کروں اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کو اسلام لے امانی سے روکتا تھا اگر وہ نستانی ہوتا تو اس کا مددگار اسے روکتا تھا لیکن اب میں فلاں اور فلاں کی سوا کسی سے خرید و فروخت ہی نہیں کرتا تو یہ حدیث جو ہے اس کا بات بھی سیم ہے کہ قربی قیامت امانداری کا ارجانہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک لیو سوئے گا مطلب آہستہ آہستہ اس نے امانداری ختم ہوتی چلی جائے گی اور اس کی مثال آپ نے ایک چھالے کی اماند کو بتایا کہ جس طرح وہ ابرہ ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا اور اس نے فرمایا کہ پھر یہ حال ہو جائے گا کہ صبح اور پر لوگ فرید و فروخت کریں گے اور کوئی شخص اماندار اماندار نہیں ہوگا اور مطلب دھوننا پڑے گا کہ کون سے شخص جو ہے اس نے اونیسی ہے اور کون سے شخص جو ہے مطلب جس کے پاس آپ کے امانت جو ہے وہ رکھوا آ سکتے ہیں تاکہ وہ اس نے اندھی امانی نہ کرے اور دوسرا یہ فرمایا کہ کسی شخص کم کالک یہ کہا جائے گا کہ کتنا اکلمان ہے کتنا مہادر ہے حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی امان نہیں ہوگا یعنی کہ امانت نہیں ہوگی اور مطلب آج سے ان کے دور میں ہی موشلی لوگ جو ہیں وہ واللہ ہو عالم کیونکہ اللہ ظلہ کی درستر جانتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ریاکاری میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ ان کو لوگ اپریشویٹ کریں رہا دن کن کو اللہ تعالی کی اپریشویشن کی طلب ہو تو مطلب وہ اپنے بہت سارے آمار دکھانے کے لیے اور شو آف اور یہ ساری چیزوں میں ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کی انترسی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالی ہی مطلب ہم جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے اور اس سے مطلب ہم بہت سارے حدیث درستوں پر چکے ہیں مطلب کوئی چھوٹا سا کام جو ہے وہ آپ کو دوزخ میں بھی لکھ جا سکتا ہے فکر اللہ تعالی ہم سب کو بچائے دوزخ کی آگ سے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی لوگوں کے دلوں میں جانتے ہیں کس کے دل میں کتنا ایمان ہے اور پھر زیفر رضی اللہ علیہ وآلہ عنہ جو کہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا وقت بھی بزارا ہے مطلب جب ان کو بلکل ہی دھوننا نہیں پرتا تھا وہ جب جس کیا دیکھتے تھے کہ یہ بننا مسلمان ہے تو یہ مطلب ایمانداری اس کے اندر ہوگی اور بھی ایمانی نہیں کرے گا اور لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ اب میں فلاں اور فلاں سے سوا کسی سے خرید و فروخت ہی نہیں کرتا تو مطلب یہ کہ ایک نشانی انہوں نے دیکھ لی قربے کیامت کی کہ انہیں کے دعا میں پھر وہ چند لوگ پر ہی فروخت کرتے تھے خرید و فروخت اندھالے تو مطلب آج کل بھی سیم یہی دعا چل رہا ہے نیکس حدیث پڑھ لیتے ہیں اچھے ہزار چار سو اٹھانے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال اندھوں کیسی ہے قریب ہے کہ تو ان میں سے ایک کو بھی سواری کے قابل نہ پائے تو اس کا بات بھی یہی ہے کہ قربے کیامت جو ہے وہ لوگوں کی دنوں سے ایمانداری کا اُس جانا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی مثال ان کو بھی سواری کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کو ترسٹ کرتے ہیں کسی چیز کے معاملے میں یا نہیں تو ان میں سے ایک کو بھی سواری کے قابل نہ پائے یعنی کہ اپنے زیادہ لوگ ہوں گے وہ بھی ایمانداری کا شکار ہو جائیں گے ہم نے جھونا پڑے گا کہ کون ان میں سے ایماندار ہے اور وہ بہت تلیل ہوں گے نیکس حدیث پڑھ لیتے ہیں صحیح بہاری 6499 میں نے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے آپ کے سواہ کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیک کام کے نتیجہ میں جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا تو ہمیں قرآن سے بھی اس کا ریفرنس نمتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں اور یہ اس کا باب ہے ریا اور شہرت تلبی کی مضمت میں تو مطلب قرآن نے ہم نے اتا کی جگہ پہ یہ بات پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ لوگوں کو ان کے لوگوں کے جو عمال نامے ہیں نا وہ ان کو مطلب ہر ایک چیز ان کو بتائیں گے اور جس طرح جس طرح بھی عمل ہوگا وہ بالکل سامنے آ جائے گا اور مطلب اس نے ریاکاری کا جو ہے وہ باب ہے اور مطلب کسی نئے کام کے نتیجہ میں شہرت کو طالب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیتی جو ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیں گے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے جو بھی کوئی نہیں مطلب آج کل تو یہ سوشل میڈیا میں ساہی سارے لوگ انوارڈ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو بہتر جانتے ہیں کہ وہ زیادہ لوگوں کو اٹریکس کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں یا موسیٰی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ریاکاری کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک لمحہ بھی آپ کے بل میں آ گیا نا کہ میں مطلب مجھے تھوڑی سی اس میں فیم مل جائے مطلب لوگ مجھے تھوڑی سی اپسیشن دے دیں کہ واو مطلب اس طرح کی چیزیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے سیامت کے لئے اللہ تعالیٰ اس نیت کو سب کی سامنے لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے نفس رہنے کی توفیم دیں اور اپنا ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو ہمارا آمین سکس ساوزند فائننڈ پوری ہو جائیں گی ان سے مارس بن جبل رضا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواری پر آتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا سوا کر جوا کے آخری حصہ کے میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معز میں نے عرض کیا لبائک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تھوڑی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے پھر فرمایا اے معز میں نے عرض کیا لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تھوڑی دیر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے پھر فرمایا پھر فرمایا میں نے ارز کیا لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ ہی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھیرائیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر چلتے رہے اور فرمایا میں نے ارز کیا لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ جب بندے یہ کر لیں تو ان کا اللہ پر کیا حق ہے میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ لیں سبحان اللہ یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور اسی پہ آج میں استعمال کروں گی تو مطلب یہ کہ ہمیں یہ بہت ہی تیارا سا جسٹر ملتا ہے کہ صحابہ اکرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکا رہے ہیں اور وہ ہر بار مطلب اتنی محبت کے ساتھ جو ہے وہ سیم ورس کے ساتھ وہ جواب دے رہے ہیں اور جب آپ نے سوچا کہ کیا آپ کو پتا ہے تو آپ نے سمائے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو اس رجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمائے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کی سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور جب لوگ تو ہیں وہ عبادت کریں گے اللہ سبحانہ وآلہ کی اور اس کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو پھر بندوں کا حق یہ ہے حالانکہ یہ صرف اللہ سبحانہ وآلہ کا فضل ہے سم تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے بندے کا یہ حق ہے بندوں کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے تو مطلب اللہ سبحانہ وآلہ کی شان رحمانیت کا بھی ذکر ہے اور کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہم نے حدیث سنی لی ہے کہ رحمت کے سو حصوں میں سے محنان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لی ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ زمین پر بھیج دیا مطلب تمام انسانوں کی آپس میں جو الفت ہے اور جو وہ ایک گستے سے صلح رحمی کہتے ہیں تو لیکن باقی جو ہے وہ 99% جو ہے وہ اللہ سبحانہ وآلہ نے اپنے پاس رکھا ہے تو یہ 6500 تقس ہم نے پڑھ لی ہے تو اب اس میں جو کمی بیشی ہے وہ عشرہ آپ کر دیں آج تھوڑا زیادہ ٹائم لے لی ہے ہم سے پوری تقسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں زیادہ اللہ خیر جی جزاک اللہ خیرہ الحمدللہ اس باپ سے ہمیشہ ہم اچھی حدیثیں دل کو نرم کرنے والی حدیثیں پڑھتے ہیں اور اس سے واقعی ہمارے دلوں پر اثر ہوتا ہے اللہ ہمیں اس اثر کو ہمارے لئے دراز فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایکسپلینیشن آپ نے کر دی ہے ساری میں نہیں خیال ہے وہ سفیشنٹ ہے کمپلیٹ ہے ہم جو ہے ہم جو دعائیں پڑھ رہے تھے ہم اس میں سے جو ہے کل ہم نے جو ہے صبح و شام والے اسکار کی ایک ہم نے دعا یاد کی تھی تو ارم آپ کو وہ یاد دعا جو ہم نے کل ہم نے کلاس میں یاد کی ہے سبھان اللہ یہ کنوں چیزیں ساتھ ساتھ بات ہم نے ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھنا ہے اور ساتھ مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے اس کے فضیلت بھی پڑھ لیجئے قدیس کا ریفنس یہاں موجود ہے بہت ہی خوبصورت سا یہ کلمہ ہے یہ پڑھنے والے کے لئے اللہ کافی ہو جاتا ہے اس دن کے لئے جو شخص یہ مانتا ہے کہ اللہ مجھے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اس پر بھروسہ کیا وہ عظیم کا رب ہے تو یہ خوبصورت سی دعا ہے آج ہم جو ہے ایک آزور دعا جو تھوڑی شارٹ ہوا میں دیکھ لیتی ہوں تاکہ ہم وہ یاد بھی کر سکیں یہ دعا اچھی ہے کافی خوبصورت سی دعا ہے یہ بھی صبح و شام کے اسکار میں دعا ہے یہ دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس اصلح لشأن کلہ ولا تکلنی الى نفسی ترفضعین یا حیو یا قیوم اے زندہ جاوید اے قائم و دائم برحمت کا استغیس میں تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے سے مدد طلب کرتا ہوں استغیس کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو اسلح لشأن کلہ تو میرا ہر کام سوار دے ولا تکلنی الى نفسی اور مجھے میرے نفس کے سہوالے نہ فرما ترفتعین پلک جھپکنے کے برابر بھی یہ نہیں اس کا ترجمہ ہے اے زندہ جاوید اے قائم و دائم میں تیری ہی رحمت کے ذریعے سے مدد طلب کرتا ہوں تو میرا ہر کام سوار دے اور آنک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپور نہ کرنا تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے المستدرک للحاکم کی حدیث ہے تو اس میں دیکھیں کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں ایک تو اس میں اللہ کا عظیم نام ہے جو ہم نے اسم آزم میں بھی پڑھا تھا یعنی یا حیو یا قیوم بھی اس میں ہے پھر اس میں اللہ سے ہم اس کی رحمت کے ذریعے سے مدد بھی مانگ رہے ہیں اور پھر اپنے ہر کام کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا ہر کام سوار دے اور پھر اپنے نفس کی برائی سے پناہ بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں پلک جھپکنے کے برابر بھی یعنی دیکھیں کہ شیطان انسان پہ اگر تھوڑے دیر کے لیے بھی حاوی ہو جائے تو انسان کی بربادی ہے اس میں تو اس میں ہم یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمارے نفس کی سپورٹ نہ فرما کیوں کہ نفس تو انسان کو برائی کا رستہ بتاتا ہے تو یہ خوبصورت سی دعا ہے کوشش کیجئے اس کو یاد کر لیں اس کو پڑھیں صبح شام صرف ایک ایک دفعہ بھی پڑھیں تو کافی ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہوتی ہے تو آپ یہاں سے دعا میں موجود ہے یہاں سے دیکھ پڑھیں دیکھ پڑھیں گے تو ہفتے ایک ہفتے دو ہفتے تک پڑھتی رہیں خود ہی یاد ہو جائے اور جو باقی جو دوسرے دعا ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ ہم اس کو بھی پڑھیں حسب اللہ اس کے علاوہ ایک اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں یہ بھی آسان سا ہے یہ کلمہ ہے اس کی بھی بہت خوبصورت فضیلت ہے میں گروپ میں بھیج دوں گی صبح و شام تین مرتبہ پڑھ رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبی رضیت باللہ رب رب راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر و بالاسلام دین اور اسلام کے دین ہونے پر و بمحمد نبی اور محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر تین دوائے پڑھنی ہے رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین محمد نبی تو یہ دعا دعائیں یاد کر لیں اس کی بہت خوبصورت فضیلت ہے وہ میں انشاءاللہ کلاس کے بعد گروپ میں آپ کو بھیج دوں گی ریفرنس موجود ہے سنان نبی دعوت میں حدیث نمبر وہاں پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے ہم تفسیر کی طرف چلتے ہم آل عمران سے آیت نمبر 52 پڑھ رہے تھے حضرت عیسیٰ کا تذکرام سن رہے تھے جس میں ان کے دعوت کے بارے میں سنا تھا کہ انہوں نے لوگوں سے فرمایا تھا اللہ میرا رب ہے تمہارا بھی رحیم فلما حس عیسی منہ کفر قال من انصار اللہ قال الحوار جون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہدنا بئنا مسلمون فلما پھر جب حس معلوم کیا عیسی عیسی نے منہ ان سے الکفر کفر قال من انصار اللہ اس نے کہا کہ کون میری مدد کرنے والا ہے اللہ کی طرف انصار کہتے ہیں مدد کرنے والے کو قال الحوار جون حوار نے کہا نحن انصار اللہ ہم مدد کریں اللہ کی آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر واشہد بئن مسلمون تو گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں تو عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی را میں میرا مدد گار ہوتا ہے حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مدد گار ہیں ہم ربنا اور رسول کی پیروی کو قبول کیا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے تو یہ بھی ایک خوبصورت سے دعا ہے جو قرآن سے ملی ہے کس کی دعا ہے کس نے یہ پڑی تھی حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے پڑی تھی جو ایمان لائے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اننا آمننا ہم ایمان لیا ہیں اللہ پر گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں اور اب جو ہے ان کا یہ دعا یہاں پہ جو ہے انہوں نے جو اللہ تعالی سے مانگی کہ ربانا آمننا بیمان زلطا اللہ جو بھی تُو نے نازل کیا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں وَتَّبَعَنَا رُسُول اور ہم رسول کی پیروی کہتے ہیں دیکھیں کہ دین جو ہے رسول کی پیروی کے بغیر انکمپلیٹ ہے اگر کوئی اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے رسول کی اطاعت نہ کرے کیونکہ اگر کوئی قرآن کو مانتا ہے تو قرآن میں ہی لکھا ہے کہ جہراتی اللہ واتی رسول اسی طرح سے کئی ساری باتیں لکھیں کہ ان کے اطاعت میری اطاعت ہے تو اس کے بعد کیا ہم کہتے ہیں وَتَّبَعَنَا رُسُول اور ہم جو ہے رسول کی ہم نے پیروی کی فَقْتُبْنَا مَا شَاہِدِين اور تو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں لکھ لے کہ اس میں مَا شَاہِدِين گواہی دینے والوں کے ساتھ تو یہ بھی خوبصورت سی دعا ہے اس کو بھی کوشش کریں یاد کریں دیکھیں صبح و شام کے اسکار تو آپ ڈیلی اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہوتے اگر آپ ڈیلی پڑھتے رہے ہیں تو یاد ہو جائیں گے یہ قرآنی دعائیں ہیں یہ پھر ہماری نظروں کے سامنے بار بار نہیں آتی ہیں اس پہ زیادہ میرا ہوتا ہے کہ ہم یہ جب سامنے آئیں تو ہم ان کو یاد کر لیں تو کوشش کریں چلیں اگر کل وہ اسکار نہیں یاد ہوتے تو یہ دعا لازمی یاد کر لیں بہت چھوٹی سی ہے ربنا آمننا بما آزلتا وَتَّبَعْنَا رَسُولَا فَقْتُبْ نَمَازْ شَاهِدِينَ تو کیونکہ ہم ڈیلی تو اس طرح سے کھول کے ڈھونڈتے نہیں ہیں لیکن یہ خوبصورت سی دعائیں جو انبیاء کی دعائیں اللہ تعالی خود ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ یہ میرے نیک بندے جو گزریں وہ یہ دعائیں پڑھتے تھے جیسے کہ ہم نے پڑھا حضرت عیسیٰ کے حواری جو ہیں انہوں نے یہ اللہ سے دعا مانگی یہ خاص دعا ہے پھر اس سے آگے ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے جو جو تدبیریں کی ایک احتم پڑھ لیتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ وَمَكَرُوا اور انہوں نے مکر کیا وَمَكَرُوا اللَّهُ اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے جوابیں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے اب دیکھیں کہ جو لوگ حق کی مخالفت میں آتے ہیں وہ بڑے بڑے مکر بڑی بڑی چالیں چلتے ہیں ایسے کیا جائے جیسے کہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کے دور میں قریش نے کیسی کیسی چالیں چلی کہ جو ہے کسی طرح سے ان کو ستایا جائے ملک بدر کر دیا جائے مار دیا جائے کیا کیا پلین نہیں بنائے بنی اسرائیل جو تھے وہاں یہودی جو تھے مدینے کے انہوں نے کیا کیا ساج سے نہیں بنائی کہیں پہ سوچا کہ ان پہ پتھر پھینگ دیے جائیں کہیں پہ بیٹھے ہوں تو ان کی سواری گرا دی جائے کیا کیا نہیں سوچا دین حق کو روکنے کے لیے تو اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی ہوا ان کے ہواری ان کے پکے ساتھی تھے اس کے علاوہ سب ان کے خلاف تھے وہ کرنے کیا لگے مکر کرنے لگے چالیں چلنے لگے لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَمَكْرُ اللَّا کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے لگا تو اللہ جو ہے اللہ کی جو چال ہے اللہ کے لیے مکر کا ورڈ اس کی ترجمہ میں تدبیر کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ جو فرماتا ہے وہ تدبیر ہوتی ہے تو انہوں نے مکر کیا لیکن اللہ نے تدبیر کیا اور اللہ دیکھئے کہ تمام جہانوں کا مالک ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ خائر علماء کے لیے وہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رہی یعنی ان کی تدبیر انہی پر اٹھی پڑی ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ حق کے خالفت کرنے والوں کے خلاف تو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں آج ہم نے جو بھی پڑا ترجمہ پڑا تفسیر پڑی حدیث مبارکہ پڑی جو دعائیں پڑی ہیں اللہ تعالی کو تعالی یاد رکھنے عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے ہمارے لئے آسان کر دیئے تمام دعائیں یاد کرنا ہمارے لئے یاد کرنا ہمارے ذہن کو کھول دے اور انہیں ہمیں صحیح دل سے سچے دل سے پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی کو تعالی آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے اور جو لوگ بھی پریشان حال ہیں ان سب پر اللہ تعالی کو تعالی اپنا خاص خصوصی فضل و کرم فرمائے آمین بجاہل نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یا حبیب اللہ سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا و تاستغفر قواتو بولیک استغفر قواتو بولیک استغفر قواتو بولیک بسم اللہ الرحمن الرحیم و صل اللہ علی محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ